مغرب کے بعد کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا کتنے دنوں بعد گھر لوٹا تھا عجب سا سکون تھا دل میں جانتا تھا اس نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے بہت ستایا اور تڑپایا ہے دانستہ اور نہ دانستہ وہ گناہ گار ضرور تھا امی بابا اس کی طرف سے سخت شوقی اور بدگمان تھے بہن بھائی سابی کا مکروز تھا خاص طور پر سب سے زیادہ رابیر کا نہ جانے کیا کیا اسے کہتا اور کیا کچھ اس کے ساتھ کرتایا تھا لاؤنٹ میں جائے نماز بچھائے امی نماز کے بعد تسبیح کر رہی تھی بابا بھی وہیں تھے جبکہ باقی لوگ اسے نظر نہیں آئے امی بابا آج کتنے عرصے بعد وہ اپنے خاص محبت پرے انداز میں عدب سے ان سے مخاطب ہوا تھا وہ دونوں تڑپ کر دیکھنے لگے تھے کتنا انتظار کروایا تھا اس نے انے عبدالباری امی چونکی تھی پھر جائے نماز سے اٹھ کر آگے بڑھائی تھی بے اختیار اس کے چوڑے سڈول وجود کو اپنے ناتوان بازوں میں لے لیا تھا ہم سے چھپا تیرے پھینک تک نہ پڑھنے دی ہمیں کیا کچھ نہیں کہا ہم نے تمہیں کبھی کس تو کہا ہوتا اشارہ ہی کر دیا ہوتا اصل بات بتائی ہوتی اور ہم بھی کتنے نادان اور کم فہم تھے کچھ بھی نہیں سمجھ سکے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتے رہے شک کرتے رہے تم پر پورا بھلا کہتے رہے امی رو رہی تھی بابا بھی آنکھوں میں نمی لیا اس کے پاس آگ کھڑے ہوئے تھے امی کو ایک طرف اٹھا کر ان کی طرف بڑا انہوں نے گرم جوشی سے بازو با کر کہ اسے سینے میں بھیج لیا تھا مجھے تم پر فخر محسوس ہو رہے بیٹے تم نے میری تربیت کی لاج رکھ لی میرا سر فخر سے بلند کر دیا اس وطن کی مٹی کے سامنے آواز رندی ہوئی تھی خوشی و ان بسات کے جذبات سے لبریز تھی عرصے بات وہ ان کے سینے سے لگا تھا فخر مان غرور اور اعتماد کچھ اور بڑھنے لگا تھا یہ سب کیا تھا ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے رہے خود سے جدا کر کے اس کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی چومتے ہوئے پوچھا تھا وہ مسکرا دیا پھر ان کو لے کر سوپے پر بیٹھ گیا شروع سے لے کر اب تک کی ساری رودات تفصیل سے سنانے لگا تھا اتنے عرصے کی محنت کا ایک ایک لمحہ ہر پہر پوری سجائے کے ساتھ کچھ بھی چھپائے یا چھوٹ بولے بغیر رابیل کا آئے کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا خیال آیا امی سے پوچھا نماز پڑھنے کمرے میں گئی تھی اندر ہی ہوگی اپنا چیرہ ساف کرتے انہوں نے بتایا وہ کمرے میں آ گیا رابیل جانماز بچھائے بیٹھی ہوئی تھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنکھیں بند تھی کپ کپاتے لبوں سے اپنے اللہ سے ناتا جوڑے ہوئے تھی وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر سوفے پر جا بیٹھا دعا مانگ کر جائے نماز تپیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو بٹے کو ڈھیڈا کرتے وہ پلٹی تھی جب عبدالباری کو کمرے میں دیکھ کر تھٹک گئی باری آپ وہ وہی ساکیت ہو گئی کیوں میرا آنا پسند نہیں آیا یہ میرا زندہ سلامت آنا شوق زدہ کر گیا دعائی تو پڑی مانگی ہوں گی میرے مرنے کی مگر افسوس ہونٹوں پر ایک بھرپور مچلتی مسکراہت سجائے آنکھوں میں شوق جذبات تھی عبدالباری نے گوھر افشانی کی تھی وہ تڑپ کر دیکھنے لگی آنکھیں لمحوں میں چھلک آنے کو بیتاب ہو گئی بہت خراب ہے آپ ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روٹی عبدالباری آگے بڑھایا تھا دونوں مضبوط توانہ بازوں میں اس کے نازک سے پیکر کو سمیٹ لیا سارا وجود پتے کی مانت لرز را تھا وہ لے کر بستر پر آ بیٹھا ہمیشہ یوں ہی کیا ہے میرے جذبات سے ہمیشہ اسی طرح کھیلتے ہیں موت مزا کے آپ کے لئے روتے ہوئے ہچکیوں میں اس نے بھرپور شکوا کیا تھا وہ مسکرا دیا ساری غلطیاں آپ کی ہے سارے قصور آپ کے ہیں ہمیں دھوکے دے تیرے حقیقت کیا ہے کبھی بتائے ہی نہیں سسکیوں سمیت وہ کہہ رہی تھی وہ کچھ کہے بغیر اس کے بس دھوکر استقبال کرے کی امید نہیں تھی تصور میں تو اس کا تنز برساتا تاک تاک واگ کرتا کڑوی کسیلی باتیں سناتا سرابا تھا اور اب وہ ساون بھادوں بنی ہوئی تھی رو دھوکر دل کا غبار اچھی طرح نکال کر فارغ ہوئی تو آنکھیں بے رہمی سے رکڑیں ایم سوری پتہ نہیں وہ کس بات پر نادیم تھی وہ کھل کر مسکرایا تھا یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنے دن سے کہاں تھے گھر کیوں نہیں آرہے تھے لہچہ ابھی بھی ناراض کیلئے ہوئے تھا وہ ہنس دیا دھیرت سے جانے عزیز سب بتاتا ہوں اندازت ہاتھوں پر وہ چڑ گئی تھی مگر مستحتن چپ رہی کہانی یوں ہے کہ وہ شروع ہوا تھا وہ بغور سننے لگی وہ پہلی دفعہ اپنا آپ کھول رہا تھا یوں ہر پہ ہر جب میں نے یہ سرویس جوائن کی تو ہر قدم پر یہی حالات تھے چھہا ہار ڈالنے کی ڈالتے کرپشن ہی کرپشن تھی کچھ عرصے میں صرف دیکھتا رہا تھا کیا کیا ارادے کیا کیا مقاصد لے کر میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا مگر سم ملیا میٹ ہو گئے جذباتی تو میں شروع سے ہی تھا سو میں نے اپنے طور پر اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیا یہاں صرف بے انصافی اور لوٹ مار کا راج تھا کوئی دیانتدار بندہ چلتا ہی نہیں حکام آلہ سے لے کر اور ایک عام کونسٹیبل تک اسی بیماری میں مبتلا ہے جسے مری تمہاری زبان میں جم کہا جاتا ہے جہاں کالی بھیڑے ہیں فہی کچھ نیک اور وطن پرست لوگ بھی ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ مجھے ڈی آئی جی آیا سرفراز سے مل کر ہوا وہ صحیح معنیوں میں ایک محبے وطن شخص تھا کراچی سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا تھا آتے ہی اس نے ہمیں کال کی تھی خفیہ میٹنگ تھی اس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں اپنی پوری پلاننگ سے آگاہ کیا تھا اس وطن کو شر پسندوں کی اثر سے پاک کرنا تھا مجھے یہ ذمہ داری سومپی گئی تھی میرا ریکارڈ ابھی تک بلکل صاف تر شاید اسی دی انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا اعتماد کر لیا تھا ہر بات سے آگاہ کیا تھا میرے ساتھ میرے چند مفادار بھی شامل ہیں جن میں میرا ایک خاص ساتھی ارکم خان سر فیرست ہے اس کا پورا خاندان ایک تخریب کاری کے حادثے میں جا بہا حق ہو گیا تھا اب اس کا مقصد ان لوگوں کو چن چن کر ختم کرنا تھا جو اس کے خاندان کی بربادی کے سمہ دار تھے شروع سے ہی میری ارکم سے بہت اچھی دوستی تھی اس کا دکھ مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوتا تھا میں جب بھی ارکم کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتا تو میرا تنبدن سلکنے لگتا تھا ہم لوگوں کو اپنے انداز و اتوار بدلنا تھے تاکہ کسی کو بھی ہماری کاروائیوں پر شبہ نہ ہو سو آہستہ آہستہ ہم لوگ ان شر پسندوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے ہر جائز و نجائز کام کرنے لگے تھے اس دور میں دین و ایمان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں صرف بد دیانتی اور بد امنی کا راج ہے روپے پیسے کو ہی خدا سمجھا ہوا ہے بد سے بدنام برا کے مستاق ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا ڈی آئی جی صاحب کا پورا تعاون ہمارے ساتھ تھا سو کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا پھر ہماری ریپوٹیشن بھی ایسی تھی کہ کسی کو ہم پر ہاتھ ڈالنے کی ہمتی نہیں ہوئی تھی ایک عرصے سے ہم اس مقصد کے پیچھے خوار ہو رہے تھے صرف چند ماہ پہلے ہی ڈی آئی جی صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا تھا شاید ہم کچھ عرصہ اس راز کو مزید راز ہی رکھتے اگر اکرام اور رحمان کی صورت میں ایک نیا ڈی آئی جی ہم پر تینات نہ ہوتا جس طرح اتنے لوگوں میں ایک عیاس سرپراز نیک انسان نکلا تھا اسی طرح اکرام اور رحمان کالی بھیڑ ثابت ہوا تھا اس کے ہاتھ ہماری ساری پلاننگ پر لگ گئی تھی وہ ہمیں دبانے لگا تھا اب اتنے عرصے سے کی گئی میند میں یوں حکارت نہیں جانے دینا چاہتا تھا اسی لئے کوئی فائنل قدم بھی اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اکرام اور رحمان دشمنوں کے ہاتھوں بکیا ہماری ساری پلاننگ کی خبر دشمنوں کو ہو گئی تھی سو مجھے ان لوگوں سے ہر تعلق ختم کرنا پڑا تھا تمام ثبوت و شواہد ہمیں حاصل ہو چکے تھے اب ارادہ صرف فائنل قدم اٹھانے کا تھا وہ کال جو تم نے ریسیب کی تھی وہ بھی صرف ہمیں دھمکی دینے کو تھی تاکہ ہم ڈر کر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہیں اسی لئے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ تم کال ریسیب مت کیا کرو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری فیملی کا کوئی فرد کسی تکلیف سے دو چار ہو مگر تم اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی وہ مسکرا رہا تھا وہ اسے گھننے لگی پھر بھی کچھ نہیں کا ہم پر بہت دباؤ تھا اور جب میں نے اپنے مقصد کہ اتنے قریب تھا تو کیسے حال مال لیتا سو ہر کام بہت جلدی سمیٹا تھا فائنل قدم اٹھایا تو ریزلٹ ہماری توقعوں سے کئی بڑھ کر تھا اس وطن کے افسران اگر جو بے ضمیر ہیں مگر عوام ابھی مرتا نہیں ہوئے مجھے ڈر تھا کہ کہ اکرام و رحمان ہم پر کوئی دباؤ نہ ڈالے اس لئے مجھے مجبوراں سب کچھ میڈیا کے سامنے لانا پڑا تھا اب جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہیں میڈیا نے ہمارے اس اقدام کو بہت سراحہ ہے پاکستانی عوام بہت پرچوش ہیں ہمارے حوستے ایک دم بلند ہو گئے ہیں میرا ارادہ فوراں گھر رابطہ کرنے کا تھا مگر ایک شرمندگی سے تھی دانستہ اور نہ دانستہ میں بہت کچھ غلط کر چکا تھا صرف وہ صرف برائی کو اس کی جڑ سے اکھارنے کے لئے اس سلسلے میں تم سب لوگوں کو بھی بہت تکلیف پہنچائی سو بہت چاہنے کے باوجود گھر نہیں آسکا اور اب جو بھی جیسا بھی ہو تم سب کے سامنے ہوں وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھے گئی جس شخص کی شورت ایک دفعہ بری ہو جائے کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا پتہ نہیں تم لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا یقین بھی کرتے یعنی پس اسی سوچ میں اُلجا رہا وہ ٹھہر ٹھہر کر بورڈا تھا رابیل نے اپنی آنکھیں ساپ کی ابھی تو صرف ایک گیرہ کھولی تھی کچھ اسرار ابھی بھی باقی تھے یقین کرنے یا نہ کرنے کا سوال تو ایک طرف رہتا ہے میرے ساتھ جو کچھ کیے آپ نے وہ کس سمرے میں آتا ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے کوئی یوں بھی کرتا ہے کبھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس دی ہوا پھولے بھٹکے سے کبھی تسلی اور تشفیقہ ایک لفظ نہیں بولا زور و زبردستی کیا کچھ نہیں کیا ہمیشہ میرا دل جلا تیرے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے اگر ان باتوں کو سوچوں تو ایک پل کو بھی یقین نہ آئے مگر جذبات سے نکل کر دیکھو تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی اب پوچھ سکتی ہونا جو میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا اس کے پاس شکووں کا ایک تفتر مجود تھا وہ بے اختیار ہستے لگا تو پھر میں کیا کرتا رابیل جان تو مجھے شروع سے یہ اچھی لگتی تھی کبھی اظہار نہ کیا کیونکہ ہماری دربیت ان پیمانوں پر ہوئی ہی نہیں تھی دوسرے دل کو یہ تسلیبی تھی کہ اپنی چیز ہو جب خواہش کروں گا پالوں گا کون سا تم کی بھاگی جاری ہو ابھی تو تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے بس خود کوئی سیٹ کرتا رہا اسی مسئلے پر علچا رہا کبھی توجہ ہی نہیں تھی کہ فرض کی خاطر جو میں غلط شورت حاصل کر رہا ہوں یہ تمہارے حصول کے راہ میں سب سے بڑی رکابت بنی آکھڑی ہوگی جب امی بابا سے بات کی تو تم نے انکار کر دیا جس وجہ سے انکار کیا تھا وہ مجھے قابل قبول نہیں تھی ایک زد سی بندنے لگی تھی مجھے تم سے تم تک رسائی کا ہر راستہ بن نظر آنے لگا تھا اوپر سے امی بابا اور بھابی بھائی بھی تمہارے موقع کی طرف تاری کر رہے تھے میں اس اہم موڑ پر آ کر جبکہ کامیابی کے امکانات بہت روشن تھے تو کوئی ہماکت اور افورڈ نہیں کر سکتا تھا ارادہ تھا کہ تم سب کو اعتماد میں لے لوں گا مگر پھر ارادہ بدل دیا سیدھی طرح تم حاصل نہیں ہو رہی تھی اوپر سے تم نے سو دیا جانے کا فیستہ کر کے میرے سبت کو آواز دی تھی میں شاید کچھ عرصہ انتظار کر لیتا مگر اب ناممکن تھا میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا کوئی رشتہ نہیں تھا میرا تم سے سو مجبورا مجھے جھوٹا نکانامہ حاصل کرنا پڑا تھا پھر جو بھی کیا جائز و ناجائز طریقے سے یہی سوچ دارا کہ جب بھی حقیقت کھولے گی تم سب لوگ مجھے معاف کر دو گے صرف ایک یہی سوچ پر کاربن سب کرتا گیا وہ سب بتاتے ہوئے ہنس دیا تھا وہ خفقی سے دیکھنے لگی زد میں بھی انسان اصول و زوابط کا خیال کر لیتا ہے یہ کیسی زیدیا پسند تھی کہ وہ بھی وہ بھی نہیں کیا وہ اتنی جلدی کیسے مان جاتی کہ وہ اس کی زید نہیں پسند تھی غصہ بے پناہ آیا تھا ارے رابیل یار اتنی خوف کی میرا خیال تھا کہ جب حقیقت کھولے گی سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر تم تو وہ ہسنے لگا تھا وہ کہتے ہیں نا محبت و جنگ میں سب چائز ہے زد تو بعد میں حق بنی تھی محبت تو اول روز سے ہی تھی محبت میں تو انسان کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور تم ہو کے وہ ہسی رو کر رابیل کے سوچ چہرے کو بغور تکنے لگا یہ محبت تھی ایسی ہوتی ہے محبت میرے رونے گڑ گڑانے کسی بھی منت سماجت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا اوپر سے اتنی گھٹیا پاتے کرتے تھے مر جانے کو جی چاہتا تھا اور اب بہلا رہے ہیں کہ محبت ہے مجھے بے وکوف مت بنائیں پچھی نہیں ہوں سب سمجھتی ہوں اس نے زد ہوا اس کے سبی پر رونک چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا بے وکوف ہی نہیں کم اکل بھی ہو اوپر سے محترمہ کو دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ اقل و فہم کی مالک ہے جس نام کی کوئی ہس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو میں ہاں میں کرتا ہوں تم سے محبت دعویٰ کرنے کے بجائے عملی مظاہرے کرتا ہوں غازی بن کر لوٹا ہوں جس مشن پر میں تھا وہاں تمہارے بیوہ ہونے کے سو فیصد چانس تھے شکر کرو زندہ سلامت توٹا ہوں تو اب بتاؤ اب شروع کرو عملی مظاہرہ تاکہ محترمہ کو اچھی طرح یقین آ جائے آنکھوں میں بے پنا شرارت سموئے کمگیر لہجے میں کہتے اس کی دل کی دھڑکنوں میں تلاتم برپا کرتے رابیل کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا انتہائی بد نیت ہے اسے پری طرح کھوڑتے وہ یہی کہہ سکی عبدالباری کے ہاتھ چھٹکتے اس سے کافی دور ہو گئی وہ ان الفاظ پر کہکہ بار ہوا جب وہ کئی بار پہلے بھی دور آ چکی تھی رابیل رکھو تو کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی بھاگ رہی ہو محبت کا عملی مظاہرہ تو دیکھتی جاؤ ابھی تو جانے ازدیز دل کے بہت سے راز کھولنے ہے وہ فل موڈ میں تھا سرمستی لیے گویا تھا وہ دھیان دیئے بغیر باہر نکل گئی کہ ابھی اسی میں آفیت تھی وہ ایک دم بے پناہ محبتوں کے حسار میں آگئی تھی زنگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی ایک درد زاد دل میں ہر وقت رہتا تھا اب وہ ختم ہو چکا تھا عبدالباری کی ساری زنگی کھولی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھی اب کوئی راز راز نہیں تھا راز نہیں تھا ہر طرف محبتیں محبتیں تھی عبدالباری کی محبتوں شدتوں بے چینیوں بے قراریوں کا بادل ہر لمحہ ٹوٹ کر برسنے کو بے تاب ہوتا تھا وہ اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا اللہ تعالی نے اسے اس کے لیے ایک گوھرے نایاب منتخب کیا تھا اپنی گزشتہ تمام باتوں اترازات اور بے وقوفیوں پر ہر لمحہ شرمن کی محسوس ہوتی تھی بلکہ اب تو اس سوچ صحیح دل کی دھڑکن تھمنے لگتی تھی کہ عبدالباری کے علاوہ کوئی اور زنگی میں آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا اس کیس کے بعد عبدالباری اب تندھی سے نئے کانا میں سر انجام دے رہا تھا اب سرانے بالا نے اس پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا مگر وہ کسی کو بھی خاتر میں نہیں لاتا تھا اس کیس کی کامیابی پر عبدالباری اور اس کے ساتھیوں کو بھاری عزازات انہامات اور تمہہ انتیاز سے نوازا گیا تھا ہر طرف عبدالباری کا بول بالا تھا سو اس کی اب سرانے بالا کچھ دیر کو خاموش ہو گئے تھے اسی لئے عبدالباری اب سرعام بغیر کسی کے پرواہ کے ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر سر انجام دینے لگا تھا آج کل بھی کسی اہم کیس پر وہ کام کر رہا تھا کسی بچے کے اغواہ کا کیس تھا اس کے پیچھے پورا ایک گروپ کام کر رہا تھا دن رات ایک کیے وہ اس کیس کو حل کرنے پر لگا ہوا تھا اب صرف فائنل سٹیپ اٹھانے کی دیر تھی اب اس کے راتوں کو غائب رہنے پر کسی نے بھی اعتراضات نہیں کیے بلکہ سب بھی اب فکر مند رہنے لگے تھے اس کی کامیابی کے لئے دعائیں کرنے والے بے پناہ ہاتھ ہوتے تھے عبدالباری دوپیر کے قریب گھر آیا تو وہ سامنے ہی لاؤچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کوئی نغمہ چل رہا تھا پورے لاؤچ میں آواز نمائی تھی ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہاری و غفاری و قدوسی و جبرات یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان رابیل پوری طرح منہمک تھی وہ آگے پڑھایا تھا اسلام علیکم رابیل جان وہ جو شنداز تھا وہ جو کر پلٹی عبدالباری کو دے کر مسکرا دی والے کم اسلام اس وقت پر گھر پر کیسے وہ ٹی وی کی آواز دھیمی کر کے اٹھ کھڑی ہوئی کیا کروں تو بانے بینہ آفیس میں بھی ایک پل کو سکون نہیں ملتا دل جا رہا تھا کہ اڑھ کر تم تک پہنچاؤں اور دیکھنوں اب سامنے ہو بے تابانہ انداز میں والہانہ پن لیے اس کے گرد مضبوط بازوں کا حسار کھینچتے ہوئے وہ انتہائی محبت سے کہہ رہا تھا ہر گزرتا پل دونوں کی محبت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا وہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھی مگر عبدالباری کب کوئی بات چھپا کر رکھنے والا تھا رابیل تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے جب بھی تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے اپنا آپ بھولنے لگتا ہے نہ جانے تم کیا ہو میری ساری سدبت ختم کر دی ہے تم نے کسی کام کا نہیں رہا میں وہ ارد گرد کو فراموش کیے کہہ رہا تھا رابیل بسینے بسینے ہوگی کیا کرتے ہیں بھابی گھر پر ہیں آج وہ اپنے کمرے میں ہیں اپنے ہنٹوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل کہہ پائی بنا کچھ بولنا مشکل تھا اس کی قربت کا نشہ ایسے ہی سر چڑھ کر بولتا تھا اچھا اس نے آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا وہ غور تکنے لگا وہ بزر ہونے لگی آپ بیٹھے میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں اس کی نظروں کی واربتگی سے گھبرا کر اس نے کسکنا چاہا تھا مگر عبدالباری نفی میں سر ہلا گیا کھانے کا میرے پاس وقت نہیں بس تمہیں ملنے آیا تھا وہ اسے اپنے ہزار میں لیے سوفیہ پر جا بیٹھا وہ کوئی مضاحمت بھی نہیں کر سکی جبکہ بابی گھر پر تھی اور عبدالباری کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی تمہارے ہاتھ بھی کتنے خوبصورت ہیں نرمو نازک روئی کے گالوں جیسے رابیل کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے آنکھیں بند کیے وہ گھوم تھا رابیل نے گھبرا کر اردگر دیکھا پھر ہاتھ کھینچ لیے عبدالباری نے آنکھیں کھول کر دیکھا کتنی ظالم ہو تم میں تمہاری دیت کے لیے اتنی دور سے بھاگا آ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس نے کچھ خفقی سے کہا مگر پھر اکلی لمحٹ ٹون بدل گیا تم نے کبھی سوچ جائے اگر کبھی میں نہ رہوں تو تم میرے پاتھ کیا کرو گی وہ اتنی غیر متوقع گفتگو وہ بھی اتنی سنجیدگی سے شروع کر دیکھا اسے اندازہ نہیں تھا رابیل نے کچھ علچ کر دیکھا کیا بات ہے یہ ایک دم مرنے کا شو کیوں ہو رہا ہے اپنے آپ کو نارمل کرتے پوچھا فرض کرو نا اگر میں واقعی مر جاؤ بھی دوسری شادی کے چانس تو پکے ہیں نا آنکھوں اور چہرے پر واضح شرارت چمک رہی تھی وہ ایک دم پیچھے ہٹی عبدالباری وہ بہت کم اسے پورے نام سے پکار دی تھی ونہ باری ہی کہتی تھی وہ مسکر آیا اس وقت رابیل کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا بی فرض کا رونا بیوہ کو اسلام دوسری شادی کا حق دیتا ہے وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا رابیل نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا یہ تو میں بات میں دیکھوں گی کہ کیا حق حاصل ہے اور کیا نہیں پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ موت کا بھوت ایک دم سر پر کیوں سوار ہونے لگا ہے وہ فوراں دو دو ہاتھ کرنے پر ٹل گئی تھی ٹل گئی تھی عبدالباری کا ہنس ہنس کے برا حال ہونے لگا باری اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں جی باری کی جان وہ فوراں سنجیدہ ہوا تھا دراصل تھوڑی تیر پاند میں ایک اہم ریٹ پر جا رہا ہوں ایک بچے کی بازیابی کا کیس ہے کافی بڑا گینگ ہے کبھی اتنا دل نہیں گھبرایا اسی لئے تم سے ملنے گھر آ گیا تھا دعا کرنا کامیاب لوٹوں حالات خطرناک ہیں زندگی اور موت کا کچھ عرم نہیں پہلے مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی مگر ابھی میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر نہیں مننا چاہتا کتنی حسرت تھی اس کے لہچے میں وہ حیران رہ گی کس قدر سنجیدہ تھا وہ دلی دل میں خوف سدا ہوئی مگر پھر بھی حوستہ دینے کو کہنے لگی ہاتھ ہوتی ہے کم حیمتی اور بزدلی کی بھی جب اس فیرڈ میں ہے تو کیا پتہ کون سی گولی کب زندگی سے جدا کر دی اس کے باوجود بزدلوں والی باتیں کہہ رہے ہیں اگر موت کا اتنا ہی خوف سر پر سوار ہے تو مچ جائیں جس طرح دوسرے افسر ہاتھ پر ہاتھ دھرے زمیر فروش بنے بیٹے دونوں ہاتھوں سے جیبیں بھر رہے ہیں آپ بھی بھر لیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس وطن کے نونے حال جو کہ کل کے ماں مارے وطن وہ بگ چائیں گے جہاں اتنے گناہ ہو رہے ہیں صرف فائلوں تک محدود ہیں اسے بھی کسی فائل میں بند کر کے ریپن سے گیرہ لگا کر ایک کونے میں رکھتے جہاں اتنے لوگ وطن کو اندر یندر دیمہ کی طرح چاٹ رہے ہیں وہیں آپ بھی بے زمیر بن جائیں یہاں چوری ہو یا ٹاکہ کسی کا بچہ آخواہ ہو یا قتل آلہ حکام کے سر پر جھو تک نہیں رینگتی آپ بھی خاموش ہو جائیں بے فکر ہو جائیں یہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں برباد ہو یا مصمار اس کا لہجہ آخر میں کتنا کڑوا اور زہر خند ہو گیا تھا نہیں رابیل میں ایسا نہیں ہوں میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ اس ملک کی جڑے کھوکلی کرنے والوں کو چن چن کر جہنم واصل کر دوں لیستو نابود کر دوں مگر بہت باقتیار ہونے کے باوجود میرے ہاتھ ابھی بھی بندے ہوئے ہیں اب مجھے آیا سرفراج جیسا رہ پر نہیں ملے گا اس پی تیمور سکلین سے لے کر ٹی آئی جی اکرام اور رحمان تک میری جان کے دشمن ہیں ان کا بس نہیں چلنا کہ وہ مجھے سفائے ہستی سے ہی میڑا دیں تو مجھے بزلی کا تانہ مت دو میں اس میدان میں ایک مقصد لے کر آیا تھا شہادت کا رتبہ یا پھر فتح زندگی سے کبھی اتنا پیار نہیں ہوا بس اب تم سے بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا ہر لمحہ زندہ رہنے کی خواہش بڑھتی جاری ہے جب بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گیا وہ بھی اپنے بچے کو دیکھے بغیر تو آخری سانس تک ایک تشنگی سے دل میں رہ گی وہ پرعظم تھا مگر آخر میں اس کا نیچہ ٹوٹ سا گیا تھا رابیل کی آنکھیں جل میں لانے کو بیتاب ہو گئی دل جا رہا تھا کہ اسے روک دے کہ وہ ایسی باتیں مت کرے مگر دل خود بھی جا رہا تھا کہ آج اسے جی بھر کر باتیں کرے وہ جس مقصد کے لیے نکل رہا ہے وہاں نہ جانے اس کے لیے کیا ہو اب ایسی باتیں کر کہ اپنا مقصد اور عظم مت کھوئے خوش خوش جائے اپنی طرف نہیں دیکھے ان ماں کی طرف دیکھے نہ جانے کتنی ماں کی گودے ایسے ہاتھ برباد کر چکے ہیں کل جب ہمارا بچہ ہوگا تو کیا پتہ کون سے ہاتھ اس کی طرف لپک آئے بہتر یہی ہے کہ ان ہاتھوں کو ابھی سے کار دے وہ بہت حوستے سے اسے سمجھا رہی تھی تم کتنی حوستہ مان دو تمہیں دیکھ کر مجھے تم پر رش کاتا ہے کبھی نہیں تم ٹکمگائی اب بھی تم میری راہ کی گرن اور روشنی ہو میری محبت ہو عبدالباری نے بہت جذب سے اسے خود میں سمیٹ دیا تھا آنسو بینے کو بیتاب تھے وہ بمشکل پیچھے دیکیل رہی تھی دیرے دیرے مسکرا رہی تھی جبکہ جسم چان کنی کے عمل سے گزر رہا تھا کتنا عزیز ہو گیا تھا وہ اسے اب اس کے بغیر رہنے کا پوچھا ہاں بس دعا کرنا عبدالباری نے اس کے کندے پر اپنا سر رکھ دیا تھا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر دی رہی کچھ دیر بعد وہ چلا گیا تھا وہ جیسے جیسے دور ہو رہا تھا رابیل کی نگاہوں میں آنسو بھڑتے جا رہے تھے اس دفعہ بھی عبدالباری سرخرو کامیاب لوٹا تھا پورا گروہ کر اقتار کر لیا گیا تھا صرف دو افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ یہ سب اپنے طور پر کر رہا تھا پیمورز اکلینس سی ایس پی کی طرف سے اس پر بہت دباؤ تھا مگر وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا کسی کو بھی خاتر میں نہیں لارہا تھا چونکہ اس کا گزشتہ ریکارڈ بیدہ تھا اس کے متعلق کوئی عملی قدم بھی نہیں اٹھا رہا تھا وہ ہر کیس بہت احتیاط سے حل کرتا تھا گزشتہ واقعات کی طرح اس نے اس کیس کو بھی پریس میں اور پورے میڈیا کے ذریعے کوریج کروا دی تھی سو کوئی بھی اس پر ہارڈ ڈالنے سے پہلے سو بار سوچ رہا تھا جبکہ اس دفعہ اس نے جن لوگوں کو گریبتار کیا تھا انہوں نے ڈی آئی جی اکرامو رحمان کے متعلق کافی کچھ اگلا تھا عبدالباری کا باگلا ٹارگٹ اکرامو رحمان تھا مگر وہ اس پر ہارڈ ڈالنے سے پہلے ہر طرح سے تسلیح کر لینا چاہتا تھا مضبوط اور ٹھوز شواہد کی روشنی میں پکے ہارڈ ڈالنا چاہتا تھا وہ اپنے آفیس میں تھا جب ارکم کی کال آئی تھی وہ فوراں نکل کھڑا ہوا تھا ارکم کے پاس اکرامو رحمان کے متعلق کافی ثبوت تھے ادھر ادھر کی بھاگ توڑ میں عبدالباری کا سارہ دن نکل گیا تھا شام کے قریب وہ گھر لوٹا تھا سامنے سب بھی پریشان و متفقیر دکھائی دے رہے تھے کیا ہوا؟ بھابی امی اور آبیل کو روتے دیکھ کر اس نے پوچھا صبح فہد سکول گیا تھا اسے کسی نے اغوا کر لیا اس کے سکول سے پتا کروایا تو علم ہوا کہ کوئی دو آدمی تمہارا نام لے کر اسے لے گئے تھے بابا نے بتایا وہ حیران و ششتر رہ گیا تھوڑی دیر پہلے کچھ نہ معلوم لوگوں کا فون آیا ہے سخت دھمکیا دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اگر ہمیں فہد زندہ سلامت چاہیے تو تم ان کے قریبتار کیے ہوئے آدمیوں کو چھوڑ دو وہ چپ کا چپ کھڑا رہ گیا رابیل اپنے بچے کی بات کر رہی تھی اور یہاں وہ ہاتھ ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے فرکان بھائی نے بتایا امی بھابی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا رابیل رابیل جس کی اپنی حالت ان دنوں کو جیسی تھی کہ اسے جتنا بھی ٹینشن وغیرہ سے دور رکھا جاتا اتنا ہی بہتر تھا مگر وہ اپنی حالت کی پرواہ کے بغیر بھابی اور امی کے ساتھ لگی دل جوئی کر رہی تھی رابطہ کرنے کے لئے انہوں نے کوئی میسیج وغیرہ تو چھوڑا ہوگا فہد تو اس سے بھی بہت عزیز تھا یہ اور بات تھی کہ کبھی آگے بڑھ کر مظاہرہ نہیں کیا تھا اور اب یہ نمبرز لکھوائی تھے انہوں نے ہم نے ایک دو دپائی نمروں کو ٹریس کروانے کی کوشش کیا مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا بابا نے اسے ایک پرچہ تھمایا تھا وہ بغور دیکھنے لگا بے فکر رہی اور ہوستا کیجئے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ فہد زندہ سلامت گھر آئے گا پرچہ چیپ میں ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا باری رکو ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب رابیل کی آواز پر رکیا پلٹ کر اسے دیکھا رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی بڑی سی چادر میں اپنے وجود کو چھپائے وہ اس کے قریب آئی تھی خیال رکھئے گا کسی بھی لمحے جذباتی نہ ہو جائے گا ایک طرف وطر کے دشمن ہے تو دوسری طرف فہد بس ہمیں فہد چاہیے زندہ سلامت کچھ بھی کریں بس وہ ہمیں لا دے ورنہ بھا بھی رو رو کر مر جائیں گی ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر وہ رو پڑی تھی اب دل باری نے لب پھینچ لئے تھے ہوسنا رکھو انشاءاللہ وہ مل جائے گا آگ جب گھر کو لگتی ہے تو علم ہوتا ہے کہ اس کی تپش کیا ہے اس نے اس سے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا اور آج اب دل باری اس کا کندہ تھپ تھپ آ کر چلا گیا تھا خون کے رشتوں کی کشیش اور دوکھ کتنا گہرا ہوتا ہے پیچھے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی رہی اب دل باری نے ان لوگوں سے رابطہ کیا مسالحت کی کوئی راہ نکالنا چاہی مگر وہ کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوئے فاہد کے بدلے ان کے ڈیمان بہت بڑی تھی اس نے بڑی جان جوکوں سے یہ کیس حل کیا تھا بہت سے دباؤ برداشت کیا تھا حتیٰ کہ موت کی بھی پروانہ کرتے ہوئے بے خوف و خطر آنگ میں کوت پڑا تھا ایک طرف اگر وطن کی باگ دور سنبھالنے والے نونحال کا مستقبل خطرے میں تھا مٹی کا گز تھا تو دوسری طرف عزیز اس جان ہستی تھی وہ کبھی بھی رشتوں کے متعلق اتنا حساس نہیں ہوا تھا سوائے رابیل کے مگر اس موڑ پر آ کر وہ لچ گیا تھا وطن سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں جب یہ وطن ہی نہیں ہوگا اس کی باگ دور سنبھالنے والے ہاتھی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہم اور کیا ہمارے بچے خود سے لڑتے لڑتے ایک فیصلہ ہو گیا تھا خون کی کشش سے زیادہ وطن کی محبت جیت کی تھی ایک نئے عظم ایک نئے ولولے کے ساتھ وہ میدان میں اترنے کے لئے تیار تھا تیاری ہر طرح سے مکمل تھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بہتر تدبیر تو کر سکتا تھا اور وہ آخری دم تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا جدید دور تھا سب لوگ پیروپ بدلے ہوئے تھے پوری پلاننگ کی گئی تھی کمی تو وہ پہلے بھی کوئی نہیں ہونے دیتا تھا اس طفعہ خاص تیاری کی تھی بہت خفیہ پیمانے پر کاروائی کی گئی تھی زمین کی تیہ تک جاک کی انگھال نہ تھا فہد صحیح سلامت مل گیا تھا مگر وہ خود اس ریڈ میں پوری طرح زخمی ہوا تھا ارکم فہد کو گھر لے گیا تھا گھر کے اردگیت پولیس کا سخت پیرہ لگوا دیا گیا تھا خود تو وہ اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ کچھ کر سکتا ارکم کو سخت تاقید کی تھی کہ گھر والوں کو اس کی زخمی ہونے سے قطر بے خبر رکھا جائے اور ارکم نے اور دوسرے ساتھیوں نے اس کے کام کو بہت خوبی سر انجام دیا تھا پیچھے گھر والے قطع بے خبر تھے سب یہی سمجھے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں الچا ہوگا البتہ پون پر ایک دو دفعہ بات کی تھی جس سے گھر والے منتمین ہو گئے تھے اسے اسپطال میں تیسری رات تھی ڈاکٹر نے اسے اوکے کر دیا تھا اور بیٹریس کی تاقید کی تھی رات اسپطال میں گزارنے کے بجائے اس نے ارکم سے چھٹی لینے کی بات کی تھی دو بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تھا ارکم اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تو وہ کمرے میں آ گیا گیٹ پر چوکی دار تھا اس نے دروازہ کھولا تھا اسے ایک دو خاص تاقیدیں کر کے وہ اندر آیا تھا اس کا خیال تھا کہ رابیل سوئی ہوگی مگر اسے جائے نماز پر کھڑے دیکھ کر رکھ گیا وہ شرٹ اتار کر سوفے پر نیم دراز ہو گیا جولائی کا مہینہ چل رہا تھا گرمی خاصی زوروں پر تھی ڈاکٹر کی دی گئی میڈیسن سے غنود کی تاری ہو رہی تھی مگر وہ اتنی جلدی رابیل سے بات کے بغیر سونا نہیں چاہتا تھا سلام پھیر کر پلٹ کر رابیل نے دیکھا عبدالباری کو روم میں دیکھ کر حیران ہوئی عبدالباری کی اس وقت جو حالت تھی وہ زیادہ شوق زدہ کر گئی سینے بازو پر پٹیاں بندی ہوئی تھی وہ بہت زرد سے اس کی طرف آئی تھی اس دن سے غائب تھا فہد کو بھیج دیا تھا خود نہیں آیا تھا فون پر ایک دو طفعہ بات ہوئی تو سب خیریت ہے کہہ کر تسلی دے دی مگر اب یہ حالت وہ آنکھیں بد کیے نیم دراز تھا باری وہ گٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹی تھی باری نے بوجل آنکھیں کھول دی تھی یہ سب کیا ہے باری اس کے گٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ پوچھ رہی تھی جبکہ آنکھیں بس پہنے کو بیتاب تھی ایک کرز تھا محبتوں کا رشتوں کا خیال ہی نہیں رہا اور یہ حالت ہو گئی اب دعا ہے کسی طور مٹی کا کرز بھی اتار دوں سچ شکر میں خود غرض نہیں برنا برنا یہ محبتیں بہت بڑا خراج مانگ رہی تھی بس اب تو وطن کی راہوں کو اپنے خون سے منور کرنا باقی ہے وہ بوجل آواز میں بوجل آنکھے لیے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اس کی حالت رابیل کیلئے ناقابلے برداشت تھی کب دیکھا تھا اس نے کبھی اس شیر جمعان مرد کو یوں اس حالت میں غنود کی اتاری تھی اس پر رابیل نے اسے جھنجور ڈالا تھا باری ہوش کریں پلیز بستر پر چل کر لیٹیں روحان سے لہجے میں کہا گیا تھا باری اٹھ کھڑا ہوا تھا رابیل نے اپنے کمزور سے وجود کا سہارا دیا تھا لیٹ کر وہ بمشکل آنکھیں کھول کر مسکر آیا اسی لیے میں گھر نہیں آ رہا تھا جانتا تھا اس حالت میں دیکھ کر تم سب لوگ پریشان ہو جاؤ گے اسے مسجدل آنسو بہاتے دیکھ کر باری نے ٹوکا تو وہ ضبط کھو گئی تو پھر میں کیا کروں بتائیں مجھے میں کیا کروں وہ اس کے کندے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی حتیٰ کہ یہ بھی خیال نہیں رہا تھا کہ اس کے سینے پر زخم ہے رابیل درد نہ قابل پرداشت ہوا تو اس کے اپنے کندے سے اس کا سر ہٹایا عبدالباری کے چہرے پر تکلیف کی ازار دیکھ کر وہ خود ہی نادم ہو گئی تھی ایم سوری کیسے ہوا یہ سب خود پر کچھ کابو پا کر پوچھا عبدالباری نے آہستہ آہستہ اسے ساری تفصیل سنائی بس سخم ہے چند دنوں میں نارمل ہو جائیں گے اسپتار میں سخت بچینی محسوس کر رہا تھا ڈاکٹروں کی مسیحائی سکون نہیں دے رہی تھی تمہیں دیکھنے کی طلب تھی بس رات کے اس پہل سب چھوڑ چاڑ کر تمہاری مسیحائی میں چلا آیا وہ کہہ رہا تھا کتنی شدت تھی جذبوں میں وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی بس اس کا سر اپنے ہاتھوں میں سے دبانے لگی اس کے ہاتھوں کی نرماہر تھی شاید کہ وہ بہت جلد غافل ہو گیا تھا وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوا تھا چھٹی پری تھا گھر میں سب بھی اس کے آگے پیچھے اس کی خاتر مدارت میں لگے ہوئے تھے پورے ایک افتے بعد اس نے آفیس کا دوبارہ چارج سنبالات تھا بہت سے کام تھے نبٹانے والے پھر ارکم اس کا رائٹ ہینڈ اس کے ساتھ ساتھ تھا چند دن وہ بہت مصروف رہا تھا بچوں کا ہوا کرنے والے ملزمان کا ریمان جاری کروا کر پوچھ کچھ کے بعد ان کا کیس عدالت میں چل رہا تھا وہ بہت مصروف تھا اوپر سے وہ اکرام و رحمان کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ دفتر میں تھا جب اس کے سی ایس پی تیمور سکلین کا فون آ گیا تمہاری کاروائیاں دن بہ دن ناقابلے برداش ہوتی جا رہی ہیں ایس پی عبدالباری تیمور سکلین کافی پر ہم لہجے میں مخاطب تھا خیریت سر میں سمجھا نہیں اس کا انداز اگرچہ مطب تھا مگر گزی بھی خوف سے آ رہی تھا تمہاری خلاف کئی شکایتیں آ رہی ہیں تم اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو ہم چپ ہیں ورنہ تمہارے ہاتھ پانتنا مجھے خوب آتا ہے تو پھر نمٹ لینا میرے ہاتھ بلکل صاف ہے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہاں البتہ آپ اپنی فکر کریں سنائے کرسی سے بڑا پیار ہے آپ کو وہ بھلا اپنے باپ سے نہیں ڈرہا تھا آپ کیا خاک ڈرتا تم عبدالباری پچتاؤ گے سن لو ڈی آئی جی صاحب آج کل میں تمہارا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ غر آیا تھا وہ ہس دیا سرور میں بھی منتظیر ہوں ڈی آئی جی کس حد تک چاہ سکتے ہیں خوش خبری سنا دیجئے انہیں بھی کرسی بڑی پیاری ہے میں بھی آج کل میں کچھ انوکھا کر دکھانے والا ہوں اس نے بھی دھمکی دی تھی اور فون بند کر دیا تھا اس نے دھمکی دی تھی اکرام اور ریمان اور تیمور سکلین نے کوئی غدم نہیں اٹھایا تھا اور جوابا وہ بھی خاموش رہا تھا وہ ہوا کا رخ دیکھ رہا تھا وہ منتظر تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ پیٹتا ہے دن اپنے مخصوص چکر میں تھے وہ کسی کی برواہ کے بغیر اپنے کام کر رہا تھا تیمور سکلین اور اکرام اور ریمان بلکل خاموش تھے اسے ان کی خاموشی بہت کھٹک رہی تھی مگر وہ بلکل پہل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت گھر پر تھا نہا کر نکلا تھا جب اس کے موبائل کی سکرین چمکنے لگی تھی ہیلو بہت خطرناک کھیل شروع کیا ہے عبدالباری میں خاموش تھا صرف اس دے کہ میں مسالحت چاہتا تھا اور تم نے ہر کس نے ڈی آئی جی صاحب آپ خاموش نہیں تھی اندر ہی اندر مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے ہاں البتہ چپ ضرور تھے صرف اس دے کہ تم اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہو میرے پاس تمہاری متعلق جو ثبوت ہیں وہ اتنے ٹھوس اور جامع ہے کہ تم لاکھ کوشش کرلو مگر اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے تیمور سکلین اور تم جیسے دس اور بھی آ جائے تو عبدالباری کا کچھ نہیں بکھار سکیں گے میں کیا میرا ایمان اتنا کمزون نہیں کہ تم جیسے لوگوں کی کیدر بپکیوں سے ڈر جاؤں اپنا بوریا بستر سمیٹ لو آج سے تمہارے دن گئے اسے اچھی طرح سنا کر موبائل آف کر کے بڑھ بڑھانے لگا تھا رابیل کمرے میں آئی تو اس کا موٹ آف دے کر حیران ہوئی خیریت جناف یہ موٹ شریف اتنا برہم کیوں ہے جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو اچھے خاصے رومنٹک موٹ میں چھوڑ کر گئی تھی چائے کا کب اسے تھما کر اس نے چھیڑا تو وہ مسکرا اٹھا کچھ نہیں یار تم بھی نہ بس وہ بستر پر بیٹھ کر چائے پینے لگا تھا بھاری کیا باتیں پریشان ہیں چائے پیتے ہوئے وہ اچھا ہوا تھا وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی ہاں نہیں ہاں ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی آج وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کرائی تھی اسی بابت وہ پوچھ رہا تھا اگلے ماں کی چودہ یا پندرہ کی ڈیٹ دی ہے فیسے تو ڈاکٹر مطمئنی ہے وہ سر ہلا گیا تھا انداز اب بھی پرسوچ تھا کوئی خاص بات ہے ہاں نہیں بس لگتا ہے تیمور سکلین اور اکرام و رحمان مل کر کوئی پروپاگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف ارکم کون کے پیچھے چھوڑا ہوا تو ہے میں نے مگر صورتحال واضح نہیں ہو رہی وہ بتانے لگا تھا بہت غلط کھیل ہے یہ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہے آپ کچھ دن خاموش ہو جائیں دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرتے پھر کوئی قدم اٹھائیں تمہارا مطلب ہے بس پائی بعد مخالف میں آپ کبھی بھی روشنی کا دیا نہیں جلا سکیں گے کچھ دن رکھ جائیں انتظار کریں ہوا کا روخ دیکھیں اور پھر تیر چلائیں ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ ذاتی مخالفت نہیں ہے وطن کی ساکھ کا سوال ہے جبکہ وہ ذاتی دشمنی پر اتر آیا ہے اب تک تو میں ہوا کا روخی دیکھ رہا تھا مگر اب انتظار کرنا میرے بس میں نہیں جب تک میں تیر چلاؤں گا یہ وطن اس کی سلامتی اس کی بقا خطرے میں ہوگی اب میں ایک لمحے کبھی انتظار نہیں کر سکتا یہ جان کیا ہے اللہ کی دین ہے کیا حرج ہے اگر اس کی راہ میں چلی جائیں تو رابیل جان نہارا بھی تو شہادت جیسا رتبہ ہوگا جیتا تو غازی ہوگا یہ احساس ہوگا کہ یہ جان وطن کی یہ جان وطن کی امانت تھی اور وطن کی کام آگی جو مقصد دل میں لے کر چلا تھا اس کی خاطر اگر یہ بیکارسی جان بھی چلی جائے تو کوئی خوف نہیں یہ تو بطن کی مٹی کا قرض ہوگا اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کی مٹی میں جذب ہوگا تو سمجھوں گا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے میں گناہگار تھا مگر اللہ نے دل میں ایک روشنی چلا دی تھی آخری سانس تک لڑوں گا وہ پورا زم تھا آنکھوں میں ایمان کے ستارے چمک رہے تھے آمین رابیل کی آنکھیں آسوں سے بھری ہوئی تھی مگر ہونٹ کہہ رہے تھے عبدالباری نے آخر کار ملی تھیلے سے نکالی لی تھی اگرامو ریمان سے متعلق تمام ثبوت منظر عام پر لے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اگرامو ریمان خود مستیفہ ہوا بلکہ ساتھ ہی تیمورس اکلین کا بھی مستقبل خطرے میں ڈل گیا اس دفعہ بھی اس نے میڈیا کا سہارا لیا اور یہی اس کا مضبط پوائنٹ تھا کمپیوٹر کا دور تھا خوب کبریج کیا گیا کہ اس کو عبدالباری کو توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی تھی تیمورس اکلین تم بھول گیا تم ایک عام ہیڈ کانسٹیبل تھے اور میں تمہیں سی ایس بی کے عوضے پر لائیا تھا اور اب تمہارا ماں تحت میرے پر خچے اڑانے پر تلا ہوا ہے اگرامو ریمان نے تیمورس اکلین کے آفیس پون کیا وہ خوب برہم ہو رہا تھا میں شرمندہ ہوں سر یہ لڑکا اپنے ارادوں میں اٹل ہے اس طرح چال چلتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے وہ پیسوں وغیرہ کے لالچ میں آنے والا نہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہو ٹپکا دو اس کو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچے کوئی بھی طریقہ استعمال کرو راستے سے ہٹا دو منظر سے غائب کر دو اب میری زندگی کا سوال ہے وہ کافی پریشان تھا سر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس طرح ہم پھس بھی سکتے ہیں ہاں البتہ ایک اور طریقہ جس سے نہ صرف یہ کیس ختم ہو سکتا ہے بلکہ آپ پہال بھی ہو جائیں گے اور یہ لڑکا بھی منظر سے ہٹ جائے گا تیمور سکلین کے شیطانی ذہن نے کہا وہ کیا جلدی بولو وہ بیتاب تھا جاننے کو آپ کچھ دن خاموش رہے ریلیکس میڈیا پر سکون ہو جائے اس کیس کو اسی طرح رہنے دے آپ کے اتنے تعلقات ہیں انہیں استعمال کریں ہر جگہ آج کل پیسہ استعمال ہو رہے ہیں سب عبدالباری جیسے نہیں ہیں یہاں بہت سے لوگ پیسے سے خریدے جاتے ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ اس کا ٹرانسفر کر دیں آج کل اگست کے مہینے کی سلسلے میں مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں رضا کارانہ طور پر بہت سے لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں آجست کا مہینہ آنے والا ہے اور یوم پاکستان کی سلسلے میں ملک بھر میں جہاں بے شمار تقریبات منعقید ہوتی ہیں وہی تقریبی کار روایاں بھی کی جاتی ہیں خاص طور پر کراچی اور لاہور میں پھجوا دے اسے وہاں لاہور یا کراچی اس کے اندر وطن کی بڑی محبت ہے کروا دے ٹرانسفر ادھر کوئی گولی اس سے بھی لگ سکتی ہے اگر نہ بھی لگی ہمیں گا یہاں کوئی اور آ جائے گا پھر آپ اب سرانے بالا سے کیس سن کر کیس کلیئر بلکہ ختم کرا لیجئے گا اس طرح بحال بھی ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں آئے گا جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو یہاں بے شمار ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں کون پوچھتا ہے آج مرے کل دوسرے دن والی بات ہے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی بس جلد جلد اس کے ٹرانسفر کے آرڈر جاری کروا دے یہ کام کر تو میں بھی سکتا ہوں اس طرح مجھ پر شک بھی ہو سکتا ہے بس یہی شو کروائے کے اوپر سے آرڈر آئے ہیں تیمور سکلین کی سازشی ذہن نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا تھا واہ یار تم تو بڑے کام کی چیز دیکھ لیں پہلے کہا تھے یہ مشورہ جلدی کچھ کرواتا ہوں چند دنوں میں ہی اکرام و رحمان خوش ہو کر کہہ رہا تھا وہ کہہ کے لگا رہا تھا اس کے مکرو کے ایکوں کا ساتھ تیمور سکلین نے بھی دیا تھا ادھر ابھی اگست کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا اور سب کچھ یوں آنن پانن ہوا کہ عبدالباہری حیران تھا اس کے لاہور ٹرانسفر کے آرڈر آگے تھے وہ سمجھ تو کیا تھا کہ کل لوگوں کی سازش ہے مگر اسے کام کرنا تھا یہاں نہیں تو لاہور جا کر یہاں جب تک وہ رہا تھا پوری ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دینے کی کوشش کی تھی اور اب اسے لاہور چلے جانا تھا اکرام و رحمان کا کیس چل رہا تھا سبوت تو ٹھوس اور چامیت تھے امید تھی کہ وہ بچ نہیں پائے گا سو وہ مطمئن تھا وہ لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا رابیل اس کا سیمان تیار کر رہی تھی آج کل اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ہر لمحہ اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی اگر فرض کی ادائیگی کا حساس نہ ہوتا تو وہ رک جاتا دیکھ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی چیک کر لیں بیک تیار کر کے اس نے کہا تھا عبدالباری اسے دیکھنے لگا یہاں سے جانے کو دل نہیں مان رہا تھا ایک بے نام سے افسردگی اور یاس نے دل کو اپنے حسار میں لیا ہوا تھا مجھے یقین نہیں آرہ رابیل اکرام و رحمان جو میری جان کے در پہ تھا وہ اتنی جلدی کیسے ہار مان گیا یہ بھی اس کی سازش ہے مجھے راستے سے ہٹانے کا ایک طریقہ ہے مرابیل سے کہہ رہا تھا وہ مسکرا دی ہو سکتا ہے یہ سازش نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نیکی کی جیت ہوئی ہو وہ شخص موطل ہو چکا اس کا کیس چل رہا ہے اللہ نے چاہا تو بہتر فیصلہ ہوگا نیکی اور راستی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور اس پر ایمان بختہ کر لیں آخر کب تک یہ لوگ جیتے رہیں گے ناؤں سبیلہ حق اور سچ غلط چیزیں تو نہیں جب اللہ کے نزدیک ان کا بلند مقام ہے تو وہ زمین میں بھی ان کی حکمرانی پسند کرے گا وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے لئے غلط نہیں کرتا بس کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے شاید آپ کی ضرورت یہاں سے زیادہ لاہور میں ہوگی یہ بات دل کو سمجھا لیں بس وہ پھر اس کی روشنی بنی اس کو سمجھا رہی تھی وہ ہز دیا تم رابیل میرا ہوستہ ہو میری راہ کی روشنی ہو میں کوشش کروں گا جلدی ملنے آؤں تم پریشان نہ ہونا اور ان دنوں تو بلکل نہیں وہ ایک دم سب چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اس کے وجود کو بازوں میں بھر لیا تھا وہ خانفہ چہرہ چھکا گئی نہ جانے کیوں دل کی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی دل جا رہا تھا کہ اسے کہیں بھی نہ جانے دیں آنسو بھی پہنے کو بیتاب تھے وہ بامشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی رابیل تم رو رہی ہو اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے وہ پوچھ رہا تھا وہ خود پر زب نہیں کر سکی تھی اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تم تو یوں رو رہی ہو جیسے میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں کومان جانے پاری یار چند دنوں میں میں لوٹ آؤں گا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے تسلی دے رہا تھا وہ چہرہ اٹھا کر اسے شوقی نظروں سے دیکھنے لگی ہٹے پیچھے آپ کو تو تسلی دینا بھی نہیں آتی وہ ایک دم خفا ہو گئی تھی وہ کہہ کا بار ہوا تھا پورا کمرہ گونج اٹھا تھا میری جان جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں تمہارے بیوہ ہونے کے سو فیصد امکان ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی بہلا رہا تھا رابیل نے کھینج کے ہاتھ اس کے سینے پر مار دیا اپنے کندوں سے اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی تھی بستر سے کشن اٹھا کر دے مارا وہ مزید ہنسنے لگا تھا میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کریں زہر لگتے ہیں آپ میں کیوں بیوہ ہوں آپ ہو جائیں وہ پھر رونے لگی تھی اس کے اس بات پر وہ پہلے سے زیادہ کھل کھلا کر ہنسا تھا یعنی بیوہ اس نے جملہ پکڑا تھا باری وہ زرچ ہو گئی او میری جان اتنے اہم موقع کو یوں لڑ چھکڑ کر آنسو بہا کر زائع مت کرو زادے راہ کٹھا کرنے تو تنہائی میں کام آئے گا اس نے اسے پھر واضحوں میں بھر لیا تھا پھر لہجہ خود بخود آزردہ سا ہو گیا میرا دل نے چارہ رابی جانے کو کوئی ایسا منتر پھونکو کہ یہ گھڑی یہیں تھم جائے وقت کی گردش رک جائے پلیز رابیل وہ سرگوشی کسی انداز میں کہہ رہا تھا عبدالباری کا سینہ اس کے آنسوں سے بھیگنے لگا تھا اس کے دستوں نگار کے ہتر پر جوش لمس بے قراریاں اور بے تابیاں اس کے اندر کا عیبال سنا رہی تھی وہ اس کے قربت میں مزید بکھر دی گئی پھر وہ چلا گیا تھا ہزار ہاں وعدے کر کے اور بے لاوے دے کر وہ تنہا رہ گی ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہونے لگا ان دنوں پجس کیفیت سے گزری تھی اس میں اسے کسی ساتھ تھی کسی اپنے مونسو غم خوار کی اشد ضرورت تھی کچھ دن باقی رہ گئے تھے پھر اس کے پاس بھی عبدالباری کا ایک انمول توفہ تھا اس کے بغیر یہ باقی ماندہ دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا نا جانے کس حال میں تھا وہ فون تو روز کرتا تھا سب خیریت ہے کہہ کر بھرپور تسلی بھی دیتا تھا اپنا خیال رکھنے کی خاص تاقید بھی کرتا تھا اور وہ تھی کہ اس کے بغیر یہاں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی رات کا آخری بہر اس کے لئے کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا کمرے میں اس کی سرگوشیاں گونچتیں تو دل بے قرار اور تڑپ اٹھتا آنکھوں کی جھڑی لگتی تو پھر رکتی ہی نہ تھی یہ محبت تھی بیوی کے جذبات تھے یا نہ جانے کیا تھا بس اب دن بہ دن اس کا ہوستہ کم پڑتا جا رہا تھا اس کے کنڈیشن کے پیشے نظر امی اس کے پاس ہی سوتی تھی اس رات آخری بہر کوئی بھی نہیں سویا تھا کل چودہ گست کا دن تھا ساری راہ ٹیلیویشن پر اپ پروگرام آتے رہے تھے سر بھی جاگ رہے تھے صرف وہی اپنے کمرے میں تھی امی اس کے پاس ہی تھی ابھی ان کی آنکھ لگی تھی رابیل کو نین نہیں آ رہی تھی باری کو یاد کرتے کرتے اس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گی تھی امی فوراً الارٹ ہوئی تھی فرقان بھائی اور بابا جاگ رہے تھے کچھ امی انہیں پہلے ہی آگا کر چکی تھی فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا ان لمحوں میں اسے صرف و صرف عبدالباری کا خیال آ رہا تھا رہ رہ کر کتنا شوق تھا اسے اپنے نو مولود کو دیکھنے کا اور اب وہ کتنا دور تھا میلوں کے فاسطے پر تھا استماعباد سے لاہور تک کا فاسطہ کم بھی نہیں تھا جنت ایک دم جیسے اس کے قدموں تلے آگی تھی ایک خوبصورت صحت مند بچے کو اس نے جنب دیا تھا عبدالباری کا وارث اس دنیا میں آ چکا تھا فجر کے قریب کا وقت تھا چودہ اگست کی روشن تاریخ تھی اور عبدالباری خود قطعی بے خبر تھا نہ جانے وہ کہا تھا کل سارا دن بھی اس نے کوئی فون نہیں کیا تھا بچہ بہت پیارا تھا بنا بنایا چھوٹا عبدالباری تھا وہ کئی ثانیہ یکٹا کو سے دیکھے گئی ہر تکلیف ہر احساس جیسے بھول گئی ماں بننے کی خوشی ایسی انمول تھی نہ جانے کا بانگ کھلی تھی کمرے میں سب ہی تھے وہ دیکھنے لگی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ہمارا بیٹا امی کہہ رہی تھی وہ مسکراتی بلکل اپنے باپ پر گیا ہے وہی ناک وہی نقشہ صرف آنکھیں موٹی موٹی ماں پر ہیں بھابی ریمارکس دے رہی تھی بہت محبت تھی ان کے لہجے میں بیٹا جو ہوا عبدالباری کا اسی پر جانا ہے بابا نے بھی مسکرات کر گا عبدالباری کو اطلاع دے دی اسے جیسے اگدم یاد آیا تھا نہیں ایک دفعہ اس کے سیل پر کوشش کی تھی مگر شاید سیل آف ہے فرکان بھائیہ نے بتایا تو وہ کچھ مایوس سی ہوگی باقی کا سارا دن اسی طرح گزر گیا کیس بظاہر نارمل تھا مگر وہ بہت کمزور ہوگی تھی ڈاکٹر نے دو دن اسپطال ایڈمیٹ رہنے کی ہدایت کی تھی رات کو امی سو گی تھی باقی سب گھر چلے گئے تھے اس نے سرحانے رکھا موبائل اٹھا لیا جو بھابی دے گئی تھی کتنی دیر تک نمبر ملاتی ریپیر ایک کوشش آخر کار کامیاب ہوئی گئی باری باری کہاں تھے سیل کیوں آف کیا ہوا تھا وہ اس کی آواز سن کر رو دینے کو تھی بغیر سلام دعا کے ایک دا مخاطب تھی تم راپیر خیریت رات کے اس وقت آپ تو یہاں سے جا کر جیسے سب کچھ بھول گئے ہیں اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ آج کیا تاریخ ہے اور ڈاکٹر نے کیا ڈیٹھ دی تھی اب اس کے آنسو بقائدہ پینے لگے تھے دوسری طرف وہ سچ مچوں کا او نو سوری میری جان ایم سو سوری آج کل میں میں بہت مصروف رہا ہوں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی یومِ آزادی ہے آج اور میں بھول گیا کہ ایک اور اہم واقعہ بھی اس ٹیٹھ کو میری زندگی میں رونما ہونے والا ہے ریلی سوری بتاؤ سب خیریت ہے نا وہ جاننے کے لیے بیتاب ہوا آپ کا وارث گزشتہ آخری رات کو چودہ اگست آخر رات کو چودہ اگست کی تاریخ میں اس دنیا میں آ چکا ہے وہ محجوب سے انداز میں اسے یہ خوش خبری سنا گئی تھی اس وقت یوں حالت ہو رہی تھی جیسے وہ سامنے ہو اوہ ریلی رابی تم سچ کہہ رہی ہو نا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے دوسری طرف سے وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا ہاں اوہ رابیل تینکیو اللہ میہ خوشی سے مخمور آواز دی کیسا ہے وہ لہجے میں دنیا بھر کا اشتیار تھا میں کیا جانوں آ کر دیکھ لینا رابیل کا موت ایک دم شگفتہ ہوا تھا دوسری طرف پڑھنے والا کہہ کا اسے حقیقتن گلنار کر گیا تھا اب تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا ہوا کے دوش پر اڑتا آؤں گا صرف بیٹے کو دیکھنے نہیں بیٹے کی والدہ ماجدہ کو بھی پیار کرنے آؤں گا آج کی دن کی اتنی انمول خوشی اس کے توسط سے تو مجھے ملی ہے وہ کتنا خوش تھا وہ بارے حیاء سے کئی لمحے بول بھی نہیں سکی رابیل اس نے پکارا ہاں تم ٹھیک ہو نا وہ بہت توجہ لیے پوچھ رہا تھا وہ مسکرا دی ہاں کب آ رہے ہیں آپ کچھ حمد کی تھی کیا تم میرے آنے کا عملی ثبوت دو گی بتاؤ رابیل جانم وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں تھا وہ پذل ہو کی اس کھلے ڈلے انداز پر آپ بہت بد نیت ہوں اس کا جملہ پاری نے اچھک لیا تھا وہ کھل کر مسکرائی وہ تو ہیں تو پھر ٹھیک ہے آ کر بتاؤں گا دل تو چاہ رہے کہ ابھی آ جاؤں بہت اہم ڈیوٹی پروں صرف انتظار کرو دو تین دن بس پھر آ جاؤں گا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور ہاں رابیل اس وقت بہت بیزیوں فلحال اجازت چاہوں گا تم میرے بیٹے کو میری طرف سے بربور پیار کرنا وہ ایک دم بہت ہی زیادہ اجلت میں لگ رہا تھا اور بیٹے کی ماں کو رابیل کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فون بند کرے بیٹے کی ماں کو ہم خود آ کر بنفس نفیس ہینڈل کر لیں گے بس بیٹے کی والدہ ماجدہ تھوڑا سا انتظار کرنے عبدالباری نے فون بند کر دیا تھا وہ اس سے بات کر لینے کے خیال سے ہی سرشار ہو گی تھی دو دن بعد وہ گھر شفٹ ہو گی تھی اس کا خیال تھا کہ عبدالباری ضرور آ جائے گا مگر اگلی دن بھی گزر گیا اور وہ نہیں آیا وہ انجانے خچوں میں علشتی پریشان ہو گی حتیٰ کہ اس سے اگلے دن اس کی کال آگی آپ بہت جھوٹے اور دغاباز ہیں آنے کا وعدہ کیا اور نہ آئے وہ کوسو دور تھا سامنے ہوتا تو نہ جانے کیا حشر کر ڈالتی اب صرف غصے کا اظہار ہی کر پائی تھی کیسا ہے ہمارا بیٹا بہت محبت سے پوچھا گیا تھا وہ پھٹ پڑی مجھے نہیں پتا اتنی پرواہ ہے بیٹے کی تو آ کر دیکھ لیں لگتا ہے بہت ناراض ہو میری جان وہ مسکرارہ تھا تو اور کیا نہ ہوں آپ کو کیا ان کتنی تکلیف سے یہ میں نے ایک ایک لمحہ آپ کو کتنا یاد کیا ہے میں نے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے آپ وہ رو پڑی تھی بلکل بچوں کی طرح عبدالباری کی دوری نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا وہ حیران تھا رابیل جان عزیز کیا ہوا کیوں رو رہی ہو میں تو بہت بہہستہ اور سمجھتا سمجھتا تھا تمہیں اتنی کم ہستہ تو کبھی نہیں رہی تم دوسری طرف وہ اس کی کیفیت کے خیال سے حیران اور پریشان ہو رہا تھا نہیں باری یہ خول تھا بہادری اور ہستہ مندی کا آپ نزدیک تھے تو سب کچھ تھا آپ کی دوری نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے وہ رو رہی تھی پوری شدت سے پہلی دفعہ وہ یوں خود سپردگی کا زبان سے اقرار کر رہی تھی وہ بھی یوں کھل کر ورنہ تو عبدالباری کو حسرت ہی رہی تھی کہ وہ بھی کچھ کہتو لے کس کس انداز میں اسے نہیں چڑھاتا تھا اور اب یہ اقرار عبدالباری کا دل خوشکن انداز میں دھڑکنے لگا تھا کیا بھلا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے اپنے پاس بلالیں یا پھر خود آجائیں ورنہ یہ انتظار مجھے مار دے گا وہ اب بغیر کسی کومہ یا فل سٹاپ کے رو رہی تھی وہ اس اظہار پر سرشار ہو گیا تھا مگر اس کی یوں اس قدر شدت سے رونے پر پریشان بھی ہوا تھا میں آ رہا ہوں رابیل صبح تک پہنچاؤں گا پس ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے پس دعا کرنا کامیاب ہو جاؤں ورنہ نہ جانے کیا تھا عبدالباری کے لہجے میں وہ روتے ہوئے چونگ گئی باری کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہے آنسو ایک تم ساف کیے تھے دوسری طرف اسے کون سے حالات ترپیش تھے وہ کرتے ہی نہ پلتی جب سے باری یہاں سے گیا تھا اس نے اسے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا سب ٹھیک ہے کہہ کر ہمیشہ ٹال جاتا تھا کچھ نہیں رابل جان بس فیض زیادہ آ رہے ہیں جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شاند سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں میدانے وفات دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہا عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں گربازی عشقی بازی ہے جو چاہو لگا تو ڈر کیسا گر جیت کے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں وہ اس کے لہجے کی پھوار میں بھیگتی گئی تھی باری رابیل کے ہونٹ نیموہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں مدخم ہو گئے کچھ مت کہنا میری جان بہت کچھ کہنا ہے بہت کچھ سننا ہے سب آمنے سامنے کہیں گے وہ گمگیر لہجے میں کہہ رہا تھا تم پر بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے وہ کل پہن رکھنا میں جب آؤں تو تم مجھے اس رنگ میں ملو میرے بیٹے کو بھرپور پیار کرنا اور اپنا ہمیشہ خیار رکھنا زنگی نے اگر مولد دی تو اگلی صبح تم سے انشاءاللہ آمی لوں گا عبدالباری کا لہجہ شاید ٹوٹ ٹوٹ رہا تھا نہ جانے کیا بات تھی وہ رو پڑی باری آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے بنا بنایا عبدالباری ہے صرف آنکھیں مجھ پر ہیں نہ جانے کیسے حساس سے کٹ کر وہ اسے بتا رہی تھی لہجے میں حسرتیں تھی میرا بیٹا جو ہوا انداز اب سرگوشیانہ تھا وہ ایک امید کی گیرن ہے ہمارے لیے ایک روشن امید تجدید احد کے دن پیدا ہوا ہے وہ میرے لیے اندھیری راہوں میں ایک گیرن ایک روشن ایک عظم لے کر آیا ہے میں لوٹا تو اس کا نام ایمان رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چودہ اگست کھان مول توپائے میرے لیے فون بند ہو چکا تھا وہ کتنی دیر تک ساکن سی بیٹی رہ گی نہ جانے کون کون سی تشنگیاں تھی جو عبدالباری کے لہجے میں بول رہی تھی وہ سمجھ نہیں پاری تھی سب کو ہی علم ہو گیا تھا کہ عبدالباری آرہے سب بھی بہت پرجوشتے اور وہ خود تھی کہ اگلی صوبی صوب لباسے فاخرہ بدل کر بچے کے بھی کپڑے بدل کر اس کی منتظر تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا حتیٰ کے صبح سے دوپیل کا وقت آگیا کتنی دفعہ وہ اس کے سیل پر ٹرائے کر چکی تھی مگر وہ آپ تھا بیلی نہیں جاتی تھی اس کا دل انجانے خوف کے حسان میں سمٹنے لگا بچے کو فیٹ کروا کے وہ باہر آئی تھی لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی تھی اس نے فوراں آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا پاکی سب بھی وہیتے سب متوجہ ہوئے ہیلو جی کون اچھا میسیس عبدالباری جی ایک اطلاع ہے آپ کے لئے لاہور سے میں ان کا خاص ساتھی ارکم بول رہا ہوں کیسی اطلاع اس کا دل اچھل کر ہلک میں اٹکا گویا ٹانگوں سے جان نکر گئی اس خیال سے کہ وہ خود کلام کیوں نہیں کر رہا جبکہ اس وقت اسے یہاں اس کھر میں ہونا چاہیے تھا اور اب یہ فون میرے اللہ میرے حافظ اچھ پر میری بردہ سے زیادہ بوچھ نہ ڈالنا رابیل کا روان روان عرش الہی کی طرف مہوے پکار تھا اس پی عبدالباری صاحب جب سے یہاں لاہور آئے ہوئے تھے کچھ نادیدہ ہاتھ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہر موقع پر وہ بال بال بچ جاتے تھے پھر انہوں نے سراغ پہ لگوا لیا کہ یہ نادیدہ ہاتھ کے لوگوں کے ہیں وہ جنگ کی دنیا میں اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتے تھے وطن کے محافظ جب اس کے دشمن بن جائیں تو پھر ان کے سینوں میں دل کے جگہ پتھر ہوتے ہیں غازیب و ایہا چیروں کے مالک بے زمین لوگ ہوتے ہیں عبدالباری صاحب جو ایک خاص مقصد کے لیے لڑنے کو اس میدان میں اترے تھے وہ اب کیسے ان لوگوں کو جانے دیتے اس ملک کی مٹی کا قرض ادا کرنا چاہتی تھی اپنے خون کا نظرانہ دے کر اس ملک کو شرانگیزوں سے پاک کو صاف کر کے وہ دن رات کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف ان ہاتھوں کو کار دینا چاہتے تھے جو ملک کے ناسور تھے اور اندر ہی اندر وطن کی جڑیں کھوکلی کر رہے تھے اس کام کے لیے انہوں نے مجھے بطور خاص اسلام آباد سے لاہور بلوایا تھا کچھ غیر ملکی بندے تھے جو اس وطن کے اہم راز اور ویڈیو کے سرس وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے بے زمیر وطن کے غددار حکام حکام آلہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے چودہ اگست والے دین جب وہ بچاہی مجد میں علامہ اقبال کے مزار پر سلامی پیش کرتے افسران کے ساتھ تھے تو اس کے بعد بھی ان پر ایک حملہ ہوا تھا وہ بال بال بچے تھے قدرت کو شاید ابھی کچھ اور منظور تھا وہ زندہ بچ گئے دشمنوں کا مقصد ان کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا وہ ایک عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ پر تھے گزشتہ رات بھی عبدالباری صاحب نے کچھ نفری کے ساتھ ان تخریب کارو غدار وطن ضمیر فروشوں پر حملہ کر دیا تھا ان کے تمام ساتھی ان کو این وقت پر دغا دے گئے تھے وہ سب وطن کے دشمنوں کے ہاتھوں بکے تھے آخری دم تک عبدالباری صاحب نے ٹٹ کر بڑی جوہ مردی حمد حوستے اسم و طاقت سے ان سے پاک درندوں کا مقابلہ کیا تھا وہ اہم راز اور کیسرز وغیرہ حاصل کر لی تھی مگر پھر وہ دشمنوں کی کسی نفری کے آگے تنہا کچھ بھی نہ کر سکے مجھے انہوں نے وہ تمام ضروری راز اور چیزیں دے کر بھگا دیا تھا میں آخری دم میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر اس ملکی بقاہ اور سلامتی کے لیے مجبور ہو گیا میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا وہ مجھے بھی بہت عزیز تھے دشمنوں نے ان کو گولیوں کی بوچھار سے چھلنی چھلنی کر دیا تھا انہوں نے وطن کی زمین پر آخری سانس تک جنگ لڑی تھی حتیٰ کہ خون پانی کی طرح پینے لگا تھا بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ ہوستا کیجئے گا آخری دم تک وہ آپ کو یاد کرتے رہے تھے فون کی لائن پہ جان ہو چکی تھی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی عبدالباری بابا امی بابا اس کے اندر سے کراہیں اٹھنے لگی تھی بدن سے شولے سے پلند ہونے لگے تھے چان جسم سے نکلتی جا رہی تھی بین تھے سسکیاں تھی کراہیں تھی ایک ہشر سا برپا ہو گیا تھا پورے وجود میں جس تھرچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے چاروں طرف سے صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی وہ عاشق تھا وطن کا اسے عشق تھا وطن کی مٹی سے وہ اپنا کہا پورا کر گیا تھا وطن کی آن بان بکاو سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گیا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کوہرام برپا ہو گیا ہو اگلے ہی دن عبدالباری کی لاش آگئی تھی جس نے سنا تڑپ اٹھا اس کا وجود پہ جانا ہی نہیں جا رہا تھا دشمنوں نے اس پر پوری طرح اپنے شوق پورے کیے تھے ہر آنکھ عشق بار تھی ہر دل تڑپ راتا ہر کوئی غم سے نٹھال تھا کتنے ہی دن اوپر تلے گزرتے چلے گئے پرسہ دینے والوں کی کتاری سی لگ گئی اور ان میں دو چیرے تیمور سکلین اور اکرامو رہمار کے تھے جو اپنے عوضے پر باہر چکا تھا جو عبدالباری کی موت کا اصل سبب تھا وہ بہت دردر بے باک اور جواں پر تھا ہر آق میں بے خوف و غدر کود پڑ تھا اس کے ارادے بہت بلند تھے کوئی ڈھا نہیں سکتا تھا اس کے ارادوں کو تخریب کاروں اور غداروں کے لیے اس کے دل میں ایک نفرت سی تھی وطن کے لیے اس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی تیمور سکلین بابا کو کہہ رہے تھے وہ سرد آ بھر کر رہ گئے تھے ان کا بیٹا مر کیا تھا وہ کس سے شکبہ کرتے پردے کے پیچھے کھڑی رابیل سن رہی تھی وہ جورت و حوصلے میں بے مثال تھا وطن کے دشمنوں کو ختم کرنے کا اٹھلی ارادہ رکھتا تھا وہ نہیں رہا مگر اس کے عہد کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے ہمارے درمیان سے پر غلط فہمی تھی ثبوت جھوٹے تیسوں میں دوبارہ بہال ہو گیا ہوں مگر میرے دل میں اس کے لیے ابھی بھی بہت مقام ہے اللہ اسے جنت میں جگہ آتا فرمائے اس ملک میں اس جیسے کئی عبدالباری ہیں مگر وہ اپنی مثال آپ تھا ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو دل و جان ہتیلی پر رکھے وطن کی آن بان و شان کے لیے لڑ رہے ہیں وہ شہید وطن ہیں حکام آلہ اور ابسران سے گزارش کروں گا کہ اسے خصوصی عزازات اور ستارہ جرت و امتیاز سے نوازیں وہ اس لائق تھا اللہ آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے رحمان اکرام اپنی مکرو زبان سے سب کچھ کہہ رہا تھا رابیل کا جی چاہ رہا تھا کہ ان کو ان کے مکرو چہروں سمیت اس دنیا سے ہی رخصت کر دے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی عبدالباری کو گئے کتنے دن ہو گئے تھے مگر وہ ابھی تک اسی سیاہ ماتمی لباس میں تھی جو عبدالباری کو بہت پسند تھا آخری خواہش یہی کی تھی اس نے اور ہمیشہ کے لیے یہی لباس اس کا مقصد رہ گیا عبدالباری کا بیٹا بے خبر سورا تھا اس معصوم کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ اس پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹ چکی ہے بند نصیب کو باپ کے ہاتھ کا لمس بھی نصیب نہیں ہوا تھا چھوک کر اس کی پیشانی چوملی جو عبدالباری کے لیے ایمان تھا تجدید احد کے دن پیدا ہونے والا اللہ تعالیٰ کا انمول توپہ تھا عبدالباری کی قربت کے حسین لمحات کی واحد نشانی تھا ابھی با عبدالباری کی تصویر لے کر بستر پر بیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی امی اور بابا اندر آگے تھے عبدالباری کا ساتھی آیا تھا ارکم جو آخری وقت میں اس کے ساتھ تھا وہ یہ چند چیزیں دے گیا ہے کہہ رہا تھا کہ باری کی خاص طاقی تھی کہ تمہیں دے دی جائیں چمڑے کا مضبوط بیک تھا اس نے تھام لیا ہوسنا رکھو اب ہمیں اس کے بغیر ہی جینا ہے وہ اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر بابا پرنام لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے تھے پھر امی بھی آنکھیں ساپ کرتے ہوئے باہر چلی گئی اس نے بیک کھولا تھا چند کیسرز تھی ویڈیو کچھ اور کاغذات تھے کچھ نقشے تھے پھر ایک لفافہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میری رابیل کے لیے وہ کٹسی گئی اس نے لفافہ کھول لیا عبدالپاری کی پہلی اور آخری تحرین اس کے سامنے تھی اس کے نام پر جانے عبدالپاری ہو سکتا ہے جب یہ خط تمہیں بھیلے میں تم لوگوں میں نہ ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خط کے بجائے میں خود آ جاؤں بارحال امید پر دنیا کان ہے اب تو ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے تم سے فون پر بات کرنے کے بعد خط لکھ رہا ہوں وقت کا کچھ بھروسہ نہیں اگر خود نہ آ سکا تو یہ خط تو ہوگا نا اب تو ایک ہی خواہش ہے اپنے بیٹے اپنے نور چشم کو دیکھنے کی اولاد کی محبت انسان کو کتنا حریص بنا دیتی ہے کچھ سوچا بھی نہیں تھا میرے اور تمہارے رشتے کا حسین تحفہ میرے اور تمہارے خوبصورت نمہات آپ کا اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا بہترین حدیعہ ہمارا بیٹا ہمارا ایمان رابیل جان بہت درسہ پہلے ہی میں نے سوچ دیا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ایمان رکھوں گا اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام امید رکھوں گا یہ ایمان اور امید ہی میرے حوستے و عظم میری راہوں کی تاریکیوں کو دور کرنے کا سبب بنے ہیں تمہارا وجود میری گرن ہے تمہارے کردار کی پاکیس کی میری روشنی ہے میرے جذبات کی صحیح راہ متعین کرنے کا سبب بنی ہو تم اگر اللہ نے میرا سینہ ایمان کی روشنی سے بھر دیا تھا تو بہت حد تک یہ روشنی تم سے مزدار لی ہے میں نے تمہاری باتیں تمہارا حوستہ اور کردار کی پختگی دے کر میں تنگ رہ گیا ہوں کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ اور تم کسی موڑ پر نہیں ڈگمک آئی میں نے جو زور و زبردستی کی ہے ہر جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی تو صرف اس دے کہ میں واقعی تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا کسی بھی قیمت پر نہیں اور تم اتنی کم حق تھی کہ میرے جذبات کو سمجھنے کے بجائے میری زبان کی قرار کو زند مان کر مجھے ہمیشہ غلط سمجھتی رہی تھی تم ایمان کی دیوی تھی میرا عشق میرا سرور میرا یقین سب کچھ تھی رابیل جب سے میں یہاں آیا ہوں بہت کس تم سے چھپانے لگا ہوں مقصد صرف یہی تھا کہ تم ہر طرح کی ٹینچن سے دور رو اس داماباد میں تو پھر کچھ امن پاکی ہے پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی بنا پر تھوڑا بہت سکون قائم ہے مگر جب سے یہاں آیا ہوں حیران ہوں تیمور سکلین اور اکرام نیمان جو اس وطن کے ناسور ہیں جن کے ارادے بہت گھٹی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں یہاں ان سے بڑے ناسور چھپے ہوئے ہیں ان سے بڑے غدار اور شرپسند موجود ہیں یہاں اب مجھے لگتا ہے کہ میرا مقصد تو ابھی شروع ہوا ہے پیچھے جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں میں کس کس کو ختم کروں گا یہاں تو ہر طرف اندے کے ہاتھ بطن کی طرف پڑھ رہے ہیں اس کی سلامتی کے در پہ ہیں تخریب کاروں کی کاروائیاں دن پہ دن بڑھتی جاری ہیں غیر ملکی اناثر اپنا نیٹورک اس قدر وسیع بیمانے پر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی پاؤں رکھتے ہیں ہم بمباری ہونے لگتی ہے رابیر میری جان یہ اسلامی ملک ہے جہاں کسی کو بھی امان حاصل نہیں ہر کوئی جل رائے تڑپ رائے مر رائے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں اس قوم پر اتنا بڑا زمینی گہر زلزلے کی صورت میں نازل ہوا ہے پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی میں تو تیمور سکلین اور اکرام رحمان وغیرہ سے گریزہ تھا خار کھاتا تھا یہاں تو ہر شخص کے چیرے پر نکاب ہے ہر شخص کے ہاتھ میں خنجر ہے پہ کس کس کو بھی نکاب کروں سمجھ میں نہیں آتا جانے باری کیا کہوں کیا بتاؤں جب یہاں آیا تو سب سے پہلا کیس جو ہاتھ لگا وہ ان چند غیر ملکیوں کا تھا جو مشکوک سرگرمیاں کرتے ہاتھ لگے تھے پوچھ کچھ کی تو حقیقت کھولی کہ وہ لوگ یہاں سے کچھ اہم راز اور ویڈیو کے صرف حاصل کرنے آئے ہیں جب سے آیا ہوں اسی کیس کو سلجانے پر لگا ہوں انتہائی افسوس سے لکھ رہا ہوں اس وطن کو دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرنے والے ہمارے افسران ہیں جن کے ہاتھوں میں اس وقت ہمارے ملکی باغ دور ہے رابین اس وقت بھی میں ایک اہم ریٹ پر جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اہم راز غیر ملکیوں کے ہاتھ لگیں میں انہیں وطن دشمنوں کے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہوں جن پر وطن کی بقا اور سلامتی کا انظار ہے میں نہیں جانتا واپس لوٹتا ہوں یا نہیں دیاری تو اپنی طرف سے خاصی مکمل ہے مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ اب میرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا تم میری روشنی ہو وطن کی محبت میری آکسیجن ہے میرا بیٹا میرا ایمان بن کر میرے جھار سو ہے اللہ نے چاہا اگر کامیاب و سرخرو لوٹا تو وعدہ ہے اپنی بیٹی امید کو بھی لانے کا بندوبست کروں گا بس کچھ انتظار کر لو اس سے پہلے اس وطن کے حالات سواننا چاہتا ہوں یہ ناسور وطن کے ان کھوکلے دعوے کرنے والوں کی جماعت ہے جو بظاہر وطن پرست ہیں مگر باطن شیطان کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں انتہائی گھٹی اور پیرون فطرت لوگ ہیں ان کو ختم کرنا میرا مقصد ہے رابیٹ ایک خاص ادایت ہے اگر زندہ رہا تو ٹھیک بنا میرے بیٹے کے اندر میرے وطن سے محبت کا جذبہ ضرور پیدا کرنا اسے ضرور بتانا کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا اس کی بنیادوں میں کتنے لوگوں نے اپنا لہو ڈالا تھا اسے یہ سبق ضرور دینا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں جب ورنہ تیہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ایمان کی حالت میں وطن کی راہ میں خون بہے میرے بات کبھی ہوسنا نہ ہانا تمہارا عظم میری ذات سے نہ ہو وہ ایمان ہو وہ امید ہو جو اللہ کی طرف سے سینے میں پھورتی ہے کبھی ہمت نہ ہان نہ تھوڑی دیر پہلے تم رو رہی تھی اور تمہارے آنسوں میرے دل پر گر رہے تھے تم تو بہت مضبوط تو پھر یہ رونا کیوں بہت کم عمری میں میں نے تمہارے اندر وہ جوہر دیکھے ہیں جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتے تم سے میں نے بہت کچھ سیکھ ہے ایسی ہی تربیت میرے بیٹے کی بھی کرنا تمہارا نام اپنے نام کے علاوہ کسی اور سے برداشت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا مگر میرے بعد تم آزاد ہو زنگی کے لیے کوئی بہتر فیستہ کر لینا یہ زنگی بہت بڑی ہے اور وقت و حالات کا کچھ پتہ نہیں میرے بیٹے کو میری طرف سے بھرپور پیار کرنا اگر غود آ گیا تو ٹھیک رابیل اگر تم تک یہ خبر پہنچے کہ میں وطن کے کام آ گیا ہوں تو حسنا نہ کھونا تمہارے آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں پس یہ سوچنا کہ نہ جانے کتنی سوہاکنوں کے شوہر بطن کے کام آ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کے نام تک نہیں پتا نہ جانے کتنی لاشے روز بے گھور و کفن قبر میں اترتی ہیں کون جانے رابیل اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو میں نے ارکم کو تاقید کر دی ہے وہ تم تک وہ تمام راز اور بیٹیو کے سرچ پہنچا دے گا اب مجھے کسی پر بھروزہ نہیں رہا کہ کس کے حوالے یہ امانت کروں کوئی قابل بھروزہ دکھائی نہیں دیتا اور ارکم تنہا یہ ذمہ داری نہیں نبا پائے گا تو تمہیں ہوسنا کرنا ہوگا یا پھر میرے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا میرے پاس اسے وراست میں دینے کو کچھ نہیں سوائے نیک جذبات اور توپے کے اس امانت کے تم اس امانت کی حفاظت کرنا اگر کوشش کرو تو خود میدان میں اترنا تم کم ہوسنا نہیں بہت کچھ کر سکتی اور بس میں منتظر تھا تمہارے فارغ ہونے کا اگر زندہ رہا تو دونوں مل کر اس وطن کو غلط ہاتھوں کے شر سے بچائیں گے اب مزید وقت نہیں ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اور بہت سے امور سر انجام دینے ہیں اجازت دینا کچھ کہا سنا ماف کرنا میں نے تمہیں بہت ستایا تھا صرف تمہارے ہوسنے عزماتا رہا تھا جب میں نہ رہا تو یاد کرو گی کاش تو محبت بھرا اقرار پہلے کر دیتی تو نہ جانے کیا کرتا ہاں اگر لوٹا تو ضرور پوچھوں گا اتنی دیر کیوں کہ اقرار محبت کرنے میں جب ہر طرف میں ہی میں تھا تو پھر کیوں بستی رہی مجھ سے امی ابو کے لیے اس نفافے میں علیدہ خاتیں انہیں دے دینا زندگی رہی تو پھر ملیں گے اللہ نہ کے بعد و السلام تمہارا عبدالباری سبت کے سارے بندل ریزہ ریزہ ہوگے وہ پھوٹ پھوٹ کر پوری شدت سے رونے لگی پلک پلک کر سسکنے لگی وہ پاس تھا تو کبھی خاتر میں نہیں لاتی تھی اور اب اس دیز جا بسا تھا جہاں کبھی کوئی لوٹ کرنے ہی آتا تو پھل بار بار اس کے لوٹ آنے کی دعائیں کر رہا تھا کہا نا بند کرو اپنا یہ ناٹک ابھی زندہ ہوں جب مر جاؤں تو تب چتنا چاہے رو لینا ابھی تمہارا ہسنا اور رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوا کرے گا رابیل بیگم سمجھی تم تب وہ سمجھ نہیں سکی تھی اور اب جب وہ نہیں تھا تو صرف رونا ہی آ رہا تھا دل تڑپ رہا تھا کسی بھی پل سکون نہیں تھا تم پر بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے وہ پہن رکھنا جب واپس لوٹوں تو تمہیں اسی کلر میں دیکھوں کیسی انوکھی فرمائش کی تھی وہ کٹسی گئی اب ایسی فرمائش کرنے والا کبھی کوئی فرمائش نہیں کرے گا جبکہ وہ ابھی بھی اس کی خواہش کے اطرام میں بلیک لپاس میں پہنے ہوئے تھی ابھی تک یہی گمان تھا کہ شاید سب غلط ہو ابھی پلٹ کر دیکھے گی تو وہ کمرے میں ہوگا کچھ پوچھے گی تو چڑھانے لگے گا الٹا سیدھا بولے گا اور جب رونے لگی گا تو ٹوٹ کر برسے گا اس کا بے جان چلنی چلنی موجود دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا تھا مگر اب اس کا خط اس کو یقین دلانے لگا تھا اس کی موت کا کم عمری میں میں نے تمہارے اندر وہ جوہر دیکھے ہیں جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتے وہ پھر انوکھے انداز میں کان میں سرکوشی کر رہا تھا رابین اگر تم تک یہ خبر پہنچے کہ میں وطن کی کام آ گیا ہوں تو حوصلہ رکھنا تمہارے آسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں بس یہ سوچنا کہ نا جانے کتنی سو حاکنوں کے شوہر وطن کے کام آ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کے نام تک نہیں پتا کتنی لاشے روز پہ گورو کفن کبر میں اترتی ہیں کون جانے عبدالباری کے لفظوں نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ چونگ گئی بے اختیار اپنے کندے پر ہاتھ رکھا وہ اردگرد نہیں تھا مگر وہ ایک کرن ایک امید چھوڑ گیا تھا ایمان کی صورت یقین کی صورت اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے رابین تمہیں ہوسطہ کرنا ہوگا یا پھر میرے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا میرے پاس اسے وراست میں دینے کو کچھ نہیں سوائے نیک جذبات اور اس تحفے کے اس حمانت کے تم اس حمانت کی حفاظت کرنا اگر کوشش کرو تو خود میدان میں اترنا تم کم ہوسطہ نہیں بہت کچھ کر سکتی ہو عبدالباری اس کے کان میں پھر سرگوشی کر رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی میں منتظر تھا تمہارے فارغ ہونے کا اگر زندہ رات تو دونوں مل کر اس وطن کو غلط ہاتھوں کے شر سے بچائیں گے اس کے خیالات کتنے انوکے تھے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی تمہارے مقصد کو آگے پہنچاؤں گی ان لوگوں کا کیفر کردار تک پہنچاؤں گی جنہوں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا میرے ایمان کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا ہے وہ ایک عزم لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو بہرے تھے مگر پہلے ایسی شکستگی نہیں تھی بیٹھ سے تصویر اٹھا کر سینے سے لگا لی تم تو میرا سایہ تھی تم تو خود میری روشنی تھی تم اتنے اچھے تھے علم نہیں تھا تم تو خدا کی طرف سے میرے لیے ایک توفہ تھے جب حقیقت جان گی تو اس ساتھ پر ہمیشہ شکر کیا تھا گناہگار تم نہیں میں ہوں جو تمہاری قدر نہیں کر سکی اگر علم ہوتا کہ تم اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر لائے ہو تو خدا کی قسم ہمیشہ اپنے بدن کی چھاؤں کیے رکھتی کبھی تمہارا دل نہ دکھاتی کبھی تمہارے بڑے ہاتھوں کو نہ چھٹکتی کبھی انکار نہ کرتی وہ اب اسے صرف یاد کر سکتی تھی مرتے وقت نہ جانے کتنا تڑپے ہوں گے ظالموں نے کس طرح سارا وجود چھلنی کر دیا تھا کاش میں ساتھ ہوتی کس تو تدبیر کرتی اپنے بدن کا سایہ کر لیتی کم از کم کوئی قطرہ پانی حلق میں انڈیل تھی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب سارا بدن چھلنی ہو گیا ہوگا کبھی خوبصورت خواب تھے تمہارے تم تو چاہتے ہی یہی تھے دو ہی مقصد تھے تمہارے شہادت یا فتح اور تم نے اپنا مقصد پا لیا وہ رو رہی تھی تصویر کو سینے سے لگائے جب نن نے ایمان کے رونے کی آواز پر چونکی تھی تم تو مجھے جینے کا ساما دیں گے ہو ہمارے رشتے کی واحد نشانی ہمارا ایمان میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ میں تمہارا مقصد پورا کروں گی وہ لوگ جو وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں انہیں ختم کر دوں گی تم مجھے جینے کا مقصد دے گے ہو تمہارا ساتھ تھا تو سب کچھ تھا اب نہیں ہو تو سب کچھ یہ وطن ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو صحیح معنوں میں ایمان بناوں اس قابل بناوں کہ یہ تمہارے سب ارادوں کی عملی تعبیر بن جائیں تمہارے مقصد کی تکمیل کریں یہ وطن کی ان ناسوروں کو نیست و نابود کریں جن کو ختم کرنے کی خواہش لیے تم کبر میں جا اتریں اس نے ننے ایمان کو اٹھا لیا تھا جن بلاتی آنکھوں سے عبدالباری کی تصویر کو دیکھا تھا عبدالباری کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہت تھی اے عرض پاک کے جہاں باز زباہی تمہیں ہمارا سلام اے ملک و قوم کے جانسار غازی تمہیں وطن کی مٹی کا سلام اے دل کے مگی تمہیں وطن عزیز کے نظارے جاؤ دانوں کی نکھری فضاؤں میں کنگناٹوں کا سلام اے شہید وطن راہ تمہیں سلام جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شاند سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ عبدالباری کے آواز کا ساتھ دینے لگی تھی اب اسے ساری زندگی اس کے چھوڑے ہوئے مقصد کو نبھانا تھا زندگی کچھ پرسکون سی لگنے لگی تھی ختم شد مجھنے لگی تھی مجھنے لگی تھی موسیقی